بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑیے عربرت لیجئے سبق نمبر بانوے عمر نہیں تو عمر کا خدا جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم لگا دیا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے اس کے بعد ایک رات مدینے میں گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک عورت کو سنا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ صبح ہونے جا رہی ہے کیا تو دودھ میں پانی نہیں ملاتی لڑکی نے ماں کو جواب دیا کہ میں کیسے دودھ میں پانی ملاؤں جبکہ امیر المؤمنین نے منع کر دیا ہے ماں کہنے لگی کہ لوگ تو ملاتے ہیں تو بھی ملا دے عمر کو کیا پتا چلے گا لڑکی نے کہا اگر عمر نہیں جانتے تو کیا ہوا عمر کا خدا تو جانتا ہے لہذا میں یہ کام نہیں کروں گی جبکہ عمر نے اس سے منع کر دیا ہے جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو اس لڑکی کی عقل پر تعجب کرنے لگے اور صبح اپنے بیٹے عاصم کو بلا کر تحقیق کی کہ وہ کون لڑکی ہے معلوم ہوا کہ بنو ہلال کی ایک لڑکی ہے فیتمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کر دیا اور اس لڑکی سے رضی عاصم کو ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئی اور اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز کا نکاح ہوا اس طرح یہ لڑکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی ہوتی ہے ایک دروازہ ابھی کھلا ہے ایک شخص نے ایک عورت سے برائی کا ارادہ کیا اور تنہائی ملے گیا اور اس سے کہا کہ دروازے بند کر دے اور پردے ڈال دے اس نے دروازے بند کر دیئے اور پردے ڈال دیئے جب وہ اس عورت کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ کون سا تو کہا کہ وہ دروازہ جو تیرے اور رب کے درمیان ہے یہ سننا تھا کہ اس نے خدا کے خوف سے ایک چیخ ماری اور روح نکل گئی عطبہ غلام کا خوف مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عطبہ غلام کو ایک دن سخت سردی میں کھڑے دیکھا اور اس کو پسینہ آ رہا تھا میں نے پوچھا کہ کیوں یہاں کھڑے ہو تو کہا کہ اے سردار اس جگہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی پھر یہ اشعار پڑھے اتفرح بالدنوب و بالمعاصی و تنسا یوم اخذ بالنواصی و تأتی الذنب عمدا لا تبالی و رب العالمین علیک حاصی تو گناہ و معاصی پر خوش ہوتا ہے اور اس دن کو بھل جاتا ہے جس دن پیشانیوں کو پکڑا جائے گا اور تو جانتے بوشتے گناہ کرتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تیرے اوپر رب العالمین نگران ہے